سلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم نیکسٹ فردر پڑھیں گے آس ٹائم ہم نے یہ ٹائپس آف موشن پڑھا تھا جس میں ٹرانسلیٹری موشن کو ہم نے پریسلی ڈسکس کیا تھا اس کی تین ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا ہلنگ ایک سرکرل اور بینڈم آج وہی ٹائپس آف موشن ہیں تو آج اس کی جو باقی دو رہے ہیں اسی موشن یا ان کے روٹیٹری موشن اور ویڈریٹری موشن اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو روٹیٹری موشن میں باڈی موگ کرتا ہے آلانگ اٹس ایکسیس یہ سرکلر موشن میں تو باڈی پور اب سرکلر پاک میں موگ کرتی ہے پوری باڈی لیکن روٹیٹری موشن کے انتر باڈی موگ کرتا ہے آلانگ اٹس ایکسیس اس کی سب سے پیسٹ ایکزمپل اور سب سے کامن جو ایکزمپل ہے وہ آپ کی گھر میں لگا فین ہے فین ایک ایکسیس کے گرد وہ جس روڑ کے اوپر ہو یعنی یہ فین ہے فین ایسے موگ کر رہے تو ایک روڑ لگا ہوا ہے وہ اس کا ایکسیس ہے اس ایکسیس کے گردگرد وہ روٹیٹ کر رہے تو اس طرح ہم اس کی موشن کون کہیں گے روٹیٹری موشن آپ جیسے کہ سب بچے بکس کلاس فروم میں ٹیچر ناو کلاس فروم تو کیا کرتے ہیں بک پکڑ گیا اپنے ایک انگلی پر رکھ کر اس ایسے گھمارت دے گی تو وہ جو انگلی ہوگی اس کی کیا بن جائے گی ایکسیس جہاں ہمارے دور میں لٹو ہوتا تھا اسے گھماتے تھے تو وہ اپنے ایکسیس کے گرد گھونگتا ہے اسی طرح سائیکل ہے سائیکل کا جو پہ ہی آیا ہے وہ بھی کون سی موشن دے رہا ہوگا روٹیٹری وہ بھی ایکسیس کے گرد اپنے ایکسیس کے گرد وہ روٹیٹ کر رہا ہے تو اس کی دیفنیشن ہے جی the spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion اس کی اگزمپل تھی اس کے نیچے ہے the motion of a wheel about its axis and that of steering wheel are also the example of a rotatory motion اس کے دوسری اگزمپل ہی بھی ہو سکتی ہے the motion of the earth around the sun is circular motion and not a spinning motion the motion of earth about its geographic axis موشن اگر تو ہم موشن سے بھی لیں گے ارث کی سورج کی اردگی تو وہ تو سنکلور موشن ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اگر جوگرافیکل یہاں سے جو دن اور آرد ہمارا چینگ ہو رہے ہیں تو اس کی موشن کو ہم کیا کہیں گے یعنی کہ جوگرافیکل ایکسیز کی وجہ سے جو اس کا ڈے اور نائٹ آرہ ہے تو وہ کس طرح آرہا ہے روٹیٹری موشن کی وجہ سے آپ اس کے بعد دیکھ ساتھ ہے آپ کا وائبریٹری موشن وائبریٹری موشن میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی ایک فکس پوائنٹ ہے اس کے آگے پیچھے موگ کر رہے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں بائیں اوپر نیچے دائیں بائیں ایک پوائنٹ کے اردگیر تو اگر وہ موگ کرے گا تو اینڈ فرو موشن آگے پیچھے موشن ہوگی تو اینڈ فرو موشن بھی صرف ہوتے ہیں یا جو ٹیم کے اندر جو ورڈ یوز ہو ہے بیک اینڈ فورت تو یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے ٹو اینڈ فرو موشن جو ہو کی اس کی بیسٹ اگزمپل آپ کا پینڈولم ہے پینڈولم بھی آپ کے دائیں بائیں دائیں بائیں آگے پیچھے ٹو اینڈ فرو موشن کرتا ہے ایک فکس پوائنٹ کے اردگیر تو اس کی دیفنیشن ہے پیس ٹھائٹی ٹو پہ ٹو اینڈ فرو موشن آف آ باڈی اپاؤ ایس میر پوزیشن وہ جو ٹھیکسٹ پوائنٹ ہے اسے ہم میر پوزیشن بھی بولتے ہیں اس اس نون آز وائیبریٹری موشن اس کی جو اگزمپل ہے تو وہ ہے اس ٹھیک نیچے ہے ٹو اینڈ فرو موشن آف تا پینڈولم آف آ کلاؤ ایس میر پوزیشن اسی طرح ٹھیک اس کے ڈیفنیشن کے اوپر جائے تو یہاں پر بھی دو ایگزمپل موجود ہیں کنسیڈر باڈی این آ سوینگ یہ ہے ایس پوش دا سوینگ مووز آپ اکسا پاک پہ جاتے ہیں تو وہاں پر سوینگ لگی ہوتی ہیں بچہ اس کو پر بیٹھتا ہے اور آگے اور پیچھے اپنے آپ کو دے گیلتا ہے تو جہاں سے وہ ریسٹ پوزیشن میں ہوتا ہے وہ ریسٹ پوزیشن اس کے کیا ہوگی مین پوزیشن پھر وہ ریسٹ پوزیشن سے کبھی آگے جائے گا کبھی بیچھے آئے گا کبھی آگے جائے گا کبھی بیچھے آئے گا تو یہ جو موشن ہوگی وہ ویبریٹری موشن ہوگی تو یہ اس کی اگزمپل تھی تو اسی طرح مزید اس کی اگزمپل نیچے دی ہوئی ہے تو اینڈ فرو موشن آف تا ہیمر آف آر رنگنگ ایلیکٹر بیل ایلیکٹر بیل ایسے 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 رنگ کرتی ہے وہ سٹرائک کرتا ہے بیل کے اوپر وہ جو ہیمر ہے وہ بھی یہ اس کی مین پوزیشن ہے اور آگے پیچھے ایسے ایسے یہ روٹیٹ کرے گا اسی طرح موشن آف تا سٹرنگ آف آسیتار آر سم آف ایکزمپل آف ویبریٹری موشن ایسے ایسے بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اسے لکھنا ہے کیونکہ اگر یہ لاؤن پر سن نہیں آتا تو یہ شورٹ کے اندر اس کی ڈیفنیشن خصوصی طور پر ٹرانسلیٹر موشن کی یا ویبریٹری موشن کی ضرور آتی ہوتی ہے ہی